خطے لڈاک کے کرگل کے علاقے میں کل بڑی حلچل دیکھی جا سکتی ہے دوہزار انیس کے بعد پہلی بار وہاں پیج کرگل ہلڈوالپنٹ کاؤنسل یعنی لڈاک ہلڈوالپنٹ کاؤنسل کرگل کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اب کی بار اس میں چھبی سے قریب نشستیں ہیں چار رزرو رکھی گئی ہیں اور پہلی بار ای وی ایمز کسی اس طرح کے انتخابات میں استعمال میں زیر استعمال لائے جائیں گے چار اکتوبر کو انتخابات کل ہو رہے ہیں اور آٹھ اکتوبر کو یہاں گنتی ہوگی اور موجودہ سربراہ جو وہاں کے ہیں کرگل ہے لداخل دوالپنٹ کاؤنسل کے فیروز آمد خان یکم اکتوبر کو ان کی مدت جو ہے بطولی کاؤنسلر جو سربراہ ہیں وہ مکمل ہو چکی ہے اور نئی کاؤنسل کی جو ہے گیارہ اکتوبر کو قائم ہو جگی کل یہاں پہ پچانوے ہزار تین سو اٹھاسی ووٹر ہسیں جن میں سے چھالیس ہزار سات سو باسٹھ خواتین بھی شامل ہیں کل صبح آٹھ بجے ووٹنگ شروع ہوگی اور رات چار بجے تک شام چار بجے تک یہ رہے گی تیس رکنی پہاڑی کاؤنسل جو یہاں کی ہے اس میں چھپیس نشستیں ہی چار رزرو کی جائیں گی پچانوے امیدوار ان میں اپنی قسمت آزمائی کریں گے کل ملا کے یہاں پہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا کچھ سیٹو پر اتحاد ہے کچھ پر فینلی مقابلہ ہے اہم آدمی پارٹی بھی کرگل انتخابات میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے بی جے پی ورسز کانگریس نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد ہے اور پچیس آزاد امیدوار بھی اس میں کل رائے دہی میں حصہ لیں گے کرگل میں کیا کچھ صورتحال ہے اس وقت ہم یہ سب جاننے کے لیے کرگل چلیں گے عساق کے پاس کوش کریں گے کہ محمد عساق وہاں ہمیں لیٹس اپڈیٹ کریں کہ کیا کچھ صورتحال ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ہم جاننے اور سمجھنے کی کوش کریں گے کہ کیسا رہے گا کل کا ماحول کل انتخابی ماحول ہوگا اور اس میں کیا کچھ رہے گا کل ہمارا سپیشل بولٹن بھی اس پہ جاری ہوگا اور ہم لڈاک کی پل پل کی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کریں گے اور اس وقت کی صورتحال میں کوشش ہماری ہے کیونکہ لڈاک پہاڑی حصہ ہے یونین ٹیریٹری اس کو بنایا گیا ہے کشمیر سے الگ کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ تب سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ کرگل میں بہت زیادہ ڈویلپنٹ ہوئی لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ڈویلپنٹ اس طرح کی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھی محمد عساق سے ہمارا وہاں موبائل کنیکٹیوٹی بھی اس وقت نہیں ہو رہی ہے تو کوشش کریں گے ہم ان سے رابطہ کائم کرنے کی لیکن اس کے ساتھ ہی ہم جمعو آپ کو لیے چلتے ہیں جب تک ہمارا رابطہ لڈاک میں ہوتا ہے کرگل میں ہوتا ہے جمعو لیے چلیں گے جہاں آل اپوشن پارٹیز کی میٹنگ ہوئی یہ میٹنگ دو پھر ڈائی وجہ کے قریب ہوئی اور قریباً دو گھنٹے تک کیے چلیں دو گھنٹے سے زیادہ چلیں اس میٹنگ میں کئی معاملات پر بحث بھی کی گئی اور جس طرح سے بعد میں فاروق عبداللہ محباب مفتی دونوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں نے میڈیا سے جب خطاب کیا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کئی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا سب سے پہلے ماحول پہ بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا الزام تھا کہ ملک بر میں بی جے پی کی قیادت والی سرکار کی طرف سے جو ماحول پیدا کیا گیا ہے اس پر آج خاص بحث ہوئی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے آئینی حقوق کی بحالی کا مطالبہ بھی سامنے رکھا گیا اور اس حوالے سے دس اکتوبر کی تاریخ رکھی گئی جب بقول فاروق عبداللہ پور امن احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا آج کی اس میٹنگ میں ناشنل کانفرنس تھی ناشنل کانفرنس بڑے لیڈران تھے اور پی ڈی پی صدر مہباب مفتی بھی تھی وقار فول بنیحالی پردیش کانگرس کے تھے رمن بلہ بھی ان کے ساتھ تھے سی پی آئیم کے لیڈر ام آئی تاریگامی بھی تھے دوگرا صدر جو ہیں دوگرا صبا ان کے صدر گلچین سنگھ چارک بھی اس میٹنگ میں تھے اور شیف سینہ نے بھی اس میں شرکت کی ان کے صدر منی سانی بھی اس میٹنگ میں تھے خاص طور پر آج کی میٹنگ میں سی پی آئی اکالی دل امرت سر اور انٹرنیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سمیت دوسری کئی جماعتوں کی نمائندوں نے بھی اس میں شرکت کی یہ جمہوں میں خاص معاملہ اور اسی معاملے کو لے کے ہم آپ کو بتائیں میٹنگ کے بعد فاروق عبداللہ نے میڈیا سے بریف کیا اور بریف کرنے کے دوران انہوں نے اگلی تاریخ بتائی یعنی دس کی تاریخ اور دس کی تاریخ میں دس کا دم کیا رہے گا فاروق عبداللہ نے بتایا ہم لوگوں نے آج ایک پیشہ کیا ہے کہ موبائل پیشہ کیا رہے گیا کو جنگو کشمیر میں سسپینٹ کیا گیا ہے یہ ہماری رائٹس جو ہیں ان پہ پورا حملہ بھی آیا ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے سب نے رائل کی ہے کہ دس تاریخ کو دس اکٹوبر کو ایک بیس وار بردرشن ہوگا ہم سب کا اور اس کے لیے ہم لوگ ریاست کی حکومت ڈیویجنل کمیشنر صاحب کے دفتر میں چکھی دے جیں گے کہ ہمیں اجازت ہی جائے کہ ہم پیس فل رجل کر سکیں اور امید ہے کہ ہمیں اجازت دیں گے اور وہاں پہ ہمیں بینٹے بیٹھنے یہ آج ہم نے یہ ساتھ ساتھ جناب غلام نبی آزاد صاحب کی جماعت سے کوئی بھی شام نہیں ہوا دیکھیں وہ وہ سرکار کی جماعت ہے کیا آزاد صاحب کی جماعت سب سرکار کی جماعت ہے چلی فارغ عبداللہ کا اپنے سنا صاف طور پر جب غلام نبی آزاد کی حوال اسے سوال پوچھا گیا تو یہ جواب آپ نے سن لیا ہے وہ پروڈکٹ ہیں یہ بتایا فارغ عبداللہ دیں غلام نبی آزاد کی پارٹی اس پہ کیا ردعمل دیں گی وہ آپ کو ہم دکھائیں گے ہم نے کوش کی تھی آج ان سے رابطہ کام کرنے کی کوش رابطہ نہیں ہو سکا لیکن میں آج کس میٹنگ میں محبا مفتی سید آگر سے پہنچ ہوئی تھی اور جمعو کی اجلاس میں اس میٹنگ میں محبا مفتی جمعو پہنچنے سے پہلے انہیں صبح صبح ایک ٹویٹ کیا اور نئی ڈلی میں جو نیوز کلک جو اخبار ہے وہ ویب پورٹل ہے اس کے دفتر پر جو چھاپے ماری ہوئی اس پر انہیں ٹویٹ بھی کیا اور اس ٹویٹ میں انہیں بتایا کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ جو ہے اس میں میڈیا پر پابندی آئد ہے زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ محبا مفتی نے ٹویٹ کیا بعد میں جب میٹنگ ہوئی تو اس میں میڈیا سے میڈیا ارلیٹیڈی آج محبا مفتی کی بات ہوئی اور محبا مفتی نے اس میں امرد کال کی بات کرتے ہیں بتایا کہ امرد کال بتا رہی ہے سرکار اور امرد کال میں اب سچ بولنا ہی پہ پابندی ہے میڈیا پر پابندی ہے اور محبا مفتی نے نیوز کلک پر جو ریڈ ہوئے اس حوالے سے بعد میں میٹ اس اجلاس کے دوران بھی بتایا مہبا مفتی نے کئی اور معاملات بتایا لیکن آپ کو سیدھا بتائیں گے کہ اجلاس کے بعد مہبا مفتی نے کیا بتایا خاص طور پر آج کی میٹنگ کے بعد ان کا مدہ مقصد زبابندی کا تھا اور مہبا مفتی گلے کرتی رہی کہ یہ کیسی زبابندی ہے تیری محفظ اس کو کنڈیم کرتے ہیں سب لوگ جو بہت کم ایسے میڈیا آوٹلیٹس بچے ہیں جہاں سرکار سے سوال ہوتا ہے تو ہمارا ماننا ہے کہ جو آج امرت کال چڑھ رہا ہے امرت کال میں سچ بولنا سب سے بڑا پرات ہے جو سچ بولتا ہے جو سرکار سے سوال کرتا ہے جو بے روزگاری کی بات کرتا ہے مہنگائی کی بات کرتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں اس کی اس کے لئے سوال پوچھتا ہے سرکار سے تو انہی لوگوں پر ریپ پڑتے ہیں انہی کے خلاف یوے پی اے لگتا ہے پہلے تو خالی جمعہ کشمیر میں ہمارے جنرلس کو جیل میں ڈالا جاتا تھا یوے پی اے لگایا جاتا تھا آج یہ دوس کا پورے ملک میں آزمائے جا رہا ہے اور ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم نے اس کو کنڈن کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو جو گلڈ ہے انڈیا کا پریس گلڈ آب انڈیا ہے وہ اس کا نوٹس میں اور یہ جو جاتیاں ہو رہی ہیں آج مابا مفتی میڈیا کی آزادی کی ہی زیادہ بات کرتی رہی اور مابا مفتی نے جمعہ میں آج میٹنگ کے دوران بتایا کہ جو کچھ اس وقت صورتحال ملک میں ہے اس جمعہ کشمیر میں ہے اس سے ایک نئی ڈریکشن جو ہے جو ملک کے خلاف جا رہی ہے یہ مابا مفتی نے بتایا لیکن آپ کو بتائیں ہم سیدھا جمعہ چلیں گے ہمارے ساتھی انیل کمار انیل اس سارے معاملے پر نظر رکھتے ہوئے تھے پوری میٹنگ کو کہو رہے تھے بہت 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 شکریہ انیل انیل سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی میں آج کے اجلاس میں کیا کچھ نکھا ہے کیونکہ ہن میں آپ پوشن جمعات ہوں جو جمعوں کی ہے بی جے پی کیا پوشن جمعات ہوں کے ریکشن ہم نے کوندر گپتہ کا لیا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم انیل کے پاچھا اگر انیل ہمارے پاس آویلبل نہیں ہوتا ہے تب تک کے لیے پھر ہم آپ کو کوندر گپتہ سے ہماری بات ہوئی ہے انیل کی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انیل اب تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ہمیں بتائیے گا کیا فاروق عبداللہ نے غلام نبی آزاد کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیا پی رول پہ کیا واقعی میں یہ پی رول پہ انہوں نے غلام نبی آزاد کو ہی وہ خاتب کر کے کیا دیکھیں یہ ساپ یہ ہے جب بھی آہ جوکٹر فاروق عبداللہ سے یہ سوال سوال سکتا گیا کہ آنکھ میں آنکھ میں دکٹر فاروق عبداللہ سے پوچھا گیا کہ غلام نبی آزاد کی کی پاسی کوئی نہیں ہی کہاں پر آل پارے میں آنکھ میں آنکھ میں آنکھ سکتا گیا اور اسی طرح یہ بھی سکتا گیا کہ ساتھی وہاں پر موجود ہے مجھے کہ ساتھی محافظہ نے جو سکتا گیا کہ آل پارے میں یہ ساتھ شدوں کا انستعمال کیا کہ لگا تار جو آزاد کی مہمبر ہے جو لگا تار آزاد کی بازہ میں ہمیں بتجھتے ہیں انیل انیل ذرا سنکشیپ میں ہمیں اور ایک چیز بتائیے آج کے جلاس میں دس تاریخ اگلی تاریخ رکھی گئی کیا فاروق عبداللہ نے کوئی جگہ کی کہ کس طرح پردشن ہوں گے کہاں پہ ہوں گے کون اس میں اس پہ شرکت کریں گے یا صرف ایسے ہی بتایا کہ صرف دس تاریخ کو پردشن ہوں گے کوئی اس کا جو رول ہے وہ کس طرح ہوگا وہ نہیں ڈیسے ہوں گے موسیقی چیز رکھم مسلسل ہوں گے تو کیورے سنکشیپ میں نے انسانس پردشن ہوں گے بہت کرتے ہیں سنکشیپ میں نے انسانس شکیپ میں چلی متردشن ہے تو سنکشیپ میں نے اسی چیز بے کچک ساتھ سامنے آنے آنے گا تو آنے والے سمیں میں خلی طرح سے کینڈز ایسے خصوصاق کوئی جو شکریر کیا ہے چلی آنیل بہت بہت دنیواد بہت شکریہ آنیل میرے ساتھی جمہوں سے بتا رہے تھے آج کی میٹنگ ہوئی اور اس کا کیا آؤٹکم نکل سکتا ہے اور ساتھ ساتھ پیار پوشن جماعتوں نے اس پر کیا ریکٹ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک چھوٹا سا ابتجارتی وقفہ ہم بریک کے بعد ملیں گے حکیم یاسین سے لے کے دوسرے لیڈران تک ہم نے بات کیا ہے آنیل نے کوندر گپتہ سے بھی بات کیا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سا تجارتی وقفے کے بعد پوشن پارٹیز کی میٹنگ کا حالہ ہم نے آپ کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پہلی بار ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج غلام نے بھی آزاد کا نام لے کر بہن بتایا کہ ان کی جماعت سرکاری جماعت ہے اپنی پارٹی کا نام ملیا لیکن آپ کو بتائیں جواب بھی دیا اپوشن جماعت انہیں جمہوں سے لے کے سرینہ گرتا کشمیر میں حکیم محمد یاسین جن کو آج کے سیلاس میں نہیں بلائے گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی پارٹی ہے ان کے لیڈر غلام حسن میر اور پیپلز کانفرنس کے لیڈر سب نے بیانات میں بتایا کہ پہلے سب سے پہلے کانگریز یہ صاف کرے کہ تین سو ستر کو ختم کرنے میں کانگریز نے کیا کوئی رول ادا نہیں کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر انظام آیت کرتے ہیں بتایا کہ یہ بتائیں جو آج انٹی بی جے پی انٹی بی جے پی ہائی بی جے پی کھا گئی بی جے پی کی باتیں کریں تو یہ بتائیں کہ کس نے بی جے پی کو جمہوں کشمیر لائیا ہے پہلی بار کیا فاروق عبداللہ بی جے پی سرکار کے ساتھ الائنس میں نہیں تھے کیا عمر عبداللہ بی جے پی سرکار میں وزیر نہیں تھے کہندر مرکز میں بی جے پی سرکار میں وزیر نہیں تھے اور کیا مہبا مفتی کی پارٹی پی ڈی پی نے دوہزار سولہ پندرہ سولہ میں بی جے پی کو جمہوں کشمیر میں راج کرنے کے لیے نہیں بلایا جمہوں کشمیر کے سب ہی حقائق سے بی جے پی کو واقف نہیں کیا اور بی جے پی نے اس پہ آج کے راتے مل دیا جمعو میں میرے ساتھیاں نل نے کوندر گپتہ سے پوچھا کہ یہ تو سارا محاذ آپ کے خلاف تھا آپ کیا بتا رہے تو کوندر گپتہ کا جواب ہی سن لیجے گا مارتی انتہ پارٹی پر اس پرکار کی ڈیلی مٹیشن ہم نے کروائی انہوں نے روکی ہوئی تھی دوہزار سبیس تک آج لوگوں کو راحت ملی ہے ایک نیا دور چلا ہے ان کو وہ اچھا نہیں لگتا یہ لوٹ کی راجنی جو انہوں نے کی ہے اسی ادھار پر آج سرکاریں ان کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا یہ اکٹھے اس لیے ہو رہے ہیں کہ بھاکیانتہ پارٹی مجبوط ہے اور بھاکیانتہ پارٹی کی مجبوطی کا ڈر انہیں ستا رہا ہے آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ گلام نبی آزاد اور الطعب بخاری جی یہ بھاکی ہی کٹبوتلی ہیں اس لیے ہم نے اس آج پارٹی میٹ میں ہم نے امنتریت نہیں کی سب ہی لوگ آپ کے ساتھ تھے چھوڑ کر کے چلے جائیں ان سے پوچھئے آپ کو نکارہ ہے انہوں نے بھاکیانتہ پارٹی کو نکارہ ہے انہوں نے بھاکیانتہ پارٹی کی جو بڑتی ہوئی لوگ پریاتہ ہے یا ان کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے اگر وہ آپ کو چھوڑ کر کے آئے تو بھاکیانتہ پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے ہماری اپویشن پارٹی ہے وہ الگ الگ ہمارا سپورٹ نہیں کرتے ہیں وہ کانگریس ٹوٹ رہی ہے اس میں ہمیں دوست دے ہوگے اگر پی ڈی پی ٹوٹ رہی ہے الٹاب بخاری وہاں سے چلے آتے تو ہمیں دوست دے ہوگے دوست تو آپ کا ہے جنہوں نے ان کو سنبھال کے نہیں رکھا یہ جی اجنسیز ہیں انہیے وغیرہ یہ سبوتوں کی ادھار پر کام کرتی ہے چیا چائنہ کے ساتھ کانگریس کے سمبند نہیں ہے یہ جو ٹولکٹس بنا کر کے ہندوستان کی تباہی کا یہاں پر اپناتے ہیں اس کے لئے نیوز کلک یا دوسری چیزوں پر جن کو ہاتھ ڈالا گیا ہے ایسی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا یہ دیش کی تباہی کا کام کر رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھاجپا نے بھار بھار کہا ہے چلیے کوندر گپتہ کو ہمارے ساتھی انیل کے ساتھ بات کرتا ہے آپ نے سنا اور جس طرح کوندر گپتہ نے بتایا آزاد کے معاملے کو لے کے ان نے بتایا کہ اپنی پارٹی یا دوسری پارٹی جو ہیں وہ سنبھال نیسا کے تابیدر کے ادھر کی بات کر رہے ہیں تو چلے ناظرین آپ کو بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں اب تک پروگرام اب تک رات کے پونے پانچ منٹ کم دس بجنے والے ہیں پروگرام اب تک میں ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ ہم بریک کے بعد ملیں گے لالچوکی بائیک ریلیب دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے پولیس نے ٹویٹ کی ہے شام گئے اور نیوز کلک کی بھی خبر آ رہی ہے یہ بتائیں گے لیکنے چھوٹا سا تجارتی وقفی کے بعد زندگی کے کئی سنگمیل حاصل کر کے رہیں گے یہاں سی آر پی اف کے آئی جی نے بھی میڈیا سے بات میں بات کی اور انہیں اس بات میں یہ بھی بتایا کہ سین آگر میں کوئی بھی ملٹنٹ موجود نہیں ہے اور سین آگر کو ملٹنسی سے پاک کیا گیا ہے لالچوک سے گجرات تک کے ریلے کے سفر کے ساتھ ہی بڑا انکشاف بڑا خلاصہ کیا آئی جی سیار پی اف نے آپ آج لالچوک میں کھڑے ہیں لالچوک کے اندرے پینی بھیڑ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہاں ہے ملٹنسی اس سے اچھا شانتی پریے محول تو شاید کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اب لالچوک میں کھڑے ہیں محول پر امن ہے آئی جی سیار پی اف نے بتایا اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ سری ناغر میں کوئی ملٹنٹ نہیں ہے ملٹنٹ کہاں ہیں یہ پچھلے چوبیس گنٹوں میں کچھ کچھ خبریں یا اس سال زیادہ خبریں خطے پنچ راجوری سے آئیں اور راجوری کے تتہ پانی کے علاقے میں آج دوسرے دن بھی آپریشن جاری رہا اور آج بھی کچھ صبح صبح گولیوں کی آوازیں سنائی دیں آج کمانڈوز سمیت ڈرون ہتھیاروں کو استعمال کیا گیا اور سونگنے والے کتوں سے بھی سورتحال کو جانچا اور پرکھا گیا داخلی اور خارجی راستے آج بھی بند رہے یہ سورتحال اور سورتحال میں صبح صبح خبریں آئی تھی کہ کچھ ملٹنٹس اور جوہاں پہ جو فورسز ہیں ان کے درمیان انکاؤنٹر ہوا ہے اور اس میں تین فورسز کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں کیا کچھ سورتحال ہے جمشید ملک ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں براہ ریاض اس وقت وہ پورا دن اس کو کور کرتے رہے جمشید پورا دن آپ کور کرتے رہے کیا کچھ سورتحال جو شام گئے آپ کو نکل کے آئی کیا ملٹنٹس کے حوالے جو خبریں ہیں اس میں کیا بتایا جاتا ہے کتنے ہیں کہاں پہ ہیں اور کیا کیا ہوا آج دن بر سنم بلکل جہاں کال دیر رات سے ہی جنگل کے اندر برو کے علاقے میں شدت کی فائرنگ کے ساتھ زوردہ دماغوں کی آوازیں پانچ گھنٹے تک سنوڑائی دے رہی تھی اس کے بعد صبح یہ خبر آئی تھی کہ اس میں فوج کے تین اہلکار زکمیوں ہیں مگر اس کی تصدیق کسی نے ابھی تک نہیں کیا مگر آئی صبح سے لے کر شامتہ گزاب تک ہم وہاں رہے دو بار ہم نے ضرور فائرنگ کی آوازیں سننی مگر اس کے بعد پوری طرح خاموشی اس علاقے میں رہی دن کو ہم نے دیکھا اے ڈی جی پی مکری سنگھ بھی موقعے پر پہنچے تھے جی او سی آرمی کے بھی موقعے پر پہنچے تھے وہ پورا اس انکونٹر جو فائرنگ سائٹ تھی یا اس کا مہینہ کر رہے تھے مگر پورا دن آج خاموشی میں بیتا مگر آج مزید سیکرورٹی کو وہاں ضرور طلب کیا گیا تھا مگر جس طرح آج دن کو دیکھا ہم نے کہ جہاز کے ذریعے بھی مدد لی گی اس کے بعد ڈرون لگا تار پورا دن اس علاقے میں رہا اور یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ڈرون سے تین مجتبہ افراد اس علاقے میں دیکھے گئے ہیں مگر اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ ضرور تھاما ہوا ہے اس کے بعد ابھی تو کوئی فائرنگ کی خبر بھی سامنے نہیں آئی مگر نہ ہی کسی میلٹنٹ کے مارے جانے یا سخمی ہونے کی خبر بھی سامنے نہیں آ سکی ہے مگر جس طرح دن کو ہم نے دیکھا اسے ہم یہ مان کے چال سکتے کہ اگر یہ سلسلہ ایک دن اور جاری رہا تو آنے والے ایک دو دنوں تو یہ سلسلہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ گھنہ جنگل ہے گھنہ جنگل ہونے کے قارن کئی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھنے جنگل کے اندر کئی قدرتی گفائیں بھی ہیں جن کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے فوج کی طرح سے لگا تھا ڈرون کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے مگر آج ہم نے جس طرح کے حالات دیکھے کل کے مقابلے میں آج کے حالات تھوڑے سے الگ نظر آیا کہاں جہاں کل جہاں دن کو بھی ہم نے فائرنگ کی آوازیں کافی شدت کی سنی تھی مگر آج دن کو ایک سے دو بار صرف فائرنگ کی آوازیں سنائی دی باقی محول پورا منطر کیسے ہی نظر آیا مگر سرچ اپریشن بڑے پیمانے پر اس علاقے میں چلایا جا رہا تھا سنم جمشید بہت شکریہ خیال رکھے گا پورے علاقے پر آپ نظر رکھتے ہیں اپنا بھی خیال رکھے گا بہت بہت شکریہ جمشید نے بتایا کہ ایک دو بار گولیوں کی آوازیں سنائی دی چونکہ کشمیر کے ریپورٹر سے کشمیر کے لوگ اگر گولی سم چلتی ہے تو انہیں بہت معلوم ہے کہ ٹو وے جو گولیوں ہوتی ہیں وہ کیسے طرح ان کے آوازیں کہتی ہیں جمشید کے علاقے میں یہ نئی سوٹیال ہے شاید جمشید پورا نہیں بتا سکے گا کہ یہ ٹو وے گولیہ تھی یا ون وے گولی تھی یا ایک سائیڈ سے چلائے جاری تھی لیکن آپ کو بتائیں ایک سائیڈہ معاملہ کشمیر میں اور بھی دیکھ جاتے ہیں اور کشمیر میں ایک سائیڈہ معاملے میں سرکار پر الزام لگا جاتے ہیں التجا مفتی بھی آج الزامات لے کے تھی اور التجا مفتی نے کچھ ایسے سوال آج اٹھائے تھے جس کو لے کے عوامی حلقوں میں کافی پذرائی بھی گیریا ہے التجا مفتی جوبز کی بات کری ہے التجا مفتی آج سرکار کی سکیمز کی بات کری ہے اور بتا رہی تھی کہ میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے عوام کو حقائق نہیں پہنچ رہے ہیں اور التجا مفتی نے یہ بھی بتایا آج کہ یہاں ایمپلائیمنٹ وغیرہ جو ہے نوجوانوں کو نہیں دی جاری ہے جس سے نوجوان مایوسی کا شکار ہو رہی ہے ذرا التجا مفتی کو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذرا آگے بھی بڑھیں گے کچھ اور وقت ہمیں بچہ ہمارے پاس 2019 کے بعد یہاں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان سب میں داندیا ہوئی ہے اور جمہو کشمیر کے نوجوانوں کا وقت ضائع کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے یہی نہیں 2019 کے بعد جو جمہو کشمیر کا لوکل ایڈمنیسٹریٹیف کیاڈر ہے ان کی آفیسرز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ریکروٹمنٹ میں بھی جو داندیا ہو رہی ہیں وہ جانبوچ کے کی جا رہی ہیں تاکہ جمہو کشمیر کا نوجوان بے بس بے روزگار ہو کے ڈپریشن اور ڈرگز میں چلا جائے پچھلے دس مہینے سے جے ای اور سب انسپیکٹر کی لسٹ بھی ڈکلیر نہیں کی جا رہی پہلے سے ہی جمہو کشمیر کے نوجوان پچھلے چار سار سے وہی انتہان بار بار دے کے اتنی مہیند کر کے اس کو پاس کر کے اوپر سے اب فیزیکل فٹنس ٹیسٹ بھی ان کو پروو کرنا پڑتا ہے جو ان کے لئے مشکل ہی نہیں ان کے اوپر بہت بڑا زلن ہے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو الیکشنز ہوتے رہیں گے سرکارے آئیں گی سرکارے جائیں گی لیکن جمہو کشمیر کے نوجوانوں کا جو وقت زائع کیا جا رہا ہے وہ آکے کون لوگ پہلے روزگار پھر سیاست ہلتیزہ مفتی پتاری اور ساب ظاہر ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو جوب کے لیے ویٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ دیری وغیرہ کرنا اس کے بعد ان نوجوانوں کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑتا ہے بہت سے لوگوں ہم جانتے ہیں جو ذہنی جو تذبذب ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن انتظامیاں بھی کام کر رہی ہے ڈوڑا میں آج ڈسٹرک ڈولپمنٹ کمیشنر سے لے کے دوسرا عدیدار شاڑک پہ تھے اور پچھلے دنوں بنائے گے پارکنگ لوٹ یا پارکنگ کمپلیکس کا صحیح طور استعمال نہ کیے جانے پہ آج انہوں نے افسران کو سبق بھی پڑھایا وہ کامی لوگوں کو بھی بات کی بات بھی پوچھی اور ہمارے وہاں سے ساتھی وسیم گتو کے مطابق اکثر لوگ پارکنگ لوٹ ہونے کے باوجود بھی غلط جگہوں پہ گاڑیا پار کرتے ہیں سریاں پار کرتے ہیں اور آج انتظامیاں نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ ایسا نہیں چلے گا پارکنگ جامنگ لوگ آفس میں لیٹ ہو رہے ہیں پیشنٹ پریشان ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے ملٹی پارکنگ کا شروع کیا تھا تو ہم نے ایک پٹیکولر ایریا میں پارکنگ بند کر دی تھی ایک سو چورتالیس کے تحر لیکن ہماری کوشش کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کوپرنٹ نہیں کر رہے تھے تو آج میں نے اچانک باہر نکل کے دیکھا اور دیکھا کہ لوگ اس میں نہیں پارٹسپیٹ کر پا رہے ہیں میری آپ کے مادیم سے ہر بیکتی کو یہ گزارش ہے کہ وہ پارکنگ کا استعمال کریں چلیے یہ زلط رکھاتی کمہردوڑا لیکن آپ کو بتائیں سرین آگر پولیس نے شامگے ٹویٹ میں آدل مشتاق جو ہے ڈیوائی ایس پی ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ایک ویڈیو کی سختی سے تردید کرتے ہیں بتایا ہے کہ جو کچھ بھی اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے وہ حقیقت سے بائید ہے ایسا کچھ نہیں ہے پولیس معاملے میں تحقیقات کری آئی جی کشمیر ویجے کمار کے حوالے سے اس ٹویٹ میں لکھا گیا ہے پولیس ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد جو افائیں فیلا رہے ہیں غلط افائیں فیلا رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی تو آپ کا بتائیں آپ دیکھ رہے تھے اب تک سنم کے ساتھ رات کے دس بج کر دس میں ٹھوچکے ہیں مجھے دیجئے گا اجازت ہمارے گلستان ٹیلیویجن پر اور بھی پروگرم آ رہے ہیں لیکن ابھی اتنا ہی آپ رکھیں اپنا خیال ربی کائنات کی ری مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات اللہ حافظ